ایک صبح سے ہی جو اچھے خاصی تیزی میں ہے والٹاس ساڑھے چھے پسن کے گینز اس میں دیکھنے کو ملا ہے دوسرا جو خوب ٹوٹا ہے جی ایس پی ایل کیا کیا وجہ ہے اور کیا ایک زیک ڈیٹیل سامنے نکل کر آ رہے ہیں جب آپ مارکٹ میں بھی بات کرتے ہیں سمیت ہمائے ساتھ ہیں بتانے کے لئے سمیت تو شروعات کرتا ہوں اچھی خبر کے ساتھ جہاں پر آج والٹاس میں زبردست تیزی ہے انفاکٹ ایفنڈو کے ٹاپ گینرز میں اس کا نام ہے اور یو بیس کا ایک میگا اپگریڈ ہے پہلے 885 روپے کے ٹارگٹ سے جس کو بڑھا کے سیدھے سیدھے 1800 روپے کے ٹارگٹ یو بیس کی طرف سے آئے ہیں انہوں نے ایک سب سے پرومیننٹ چیز جو مینچن کی ہے کہ ان کے مارکٹ شیئر جو کہ 18% کے آس پاس ہے بھی وہ بڑھ کے 23% کی طرف جاتا وہ دکھائی پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ ریسنٹ جو کیو فور اپڈیٹ تھے اس میں بھی انہوں نے مینچن کی ہے کہ ان کے ریکارڈ سیلز آتے ہو دکھائی پڑنا ہے تو وہ پارٹ کمپنی کے لئے بڑا ٹرگر کے طور پر کامکاج کرے گا اور انہوں نے کہا کہ والٹاس اور بیکو کا جو جے وی ہے وہاں پر بھی ایک ایمپرویمنٹ ہے جو نمبرز وہاں پر ہیں ایمپرویمنٹ آ رہا ہے انفاکٹ ایفائی 26 تک وہ بریک ایوین کی باتچیت بھی کر سکتے ہیں جہاں پر ابھی ایک پرومننٹ لاؤس ہے تو شاید وہ لاؤس کم ہو کے بریک ایوین ہوتا ہو دکھائی پڑے جس کے آدھار پر ان کو لگتا ہے کہ ایک بڑیہ نمبر آتے ہو دکھائی پڑیں گے اور ایفائی 27 تک 10,000 کروڑ روپے کے آس پاس کی بکری کا نمبر رہے گا ایمپورٹنٹ اپڈیٹ یہ بھی ہے اس میں کی آلیڈی کمپنی سب سے لور مارکٹ کیاپ کی سائیڈ پر ہے 45,000 کروڑ روپے کے آس پاس کی مارکٹ کے اب پہنچیے ٹاٹا گروپ میں جبکہ اس کے ساتھ کی جو کمپنیاں ہیں یا پرانی ہسٹری والی کمپنیاں ہیں وہ آلیڈی ایک لاکھ کروڑ کے آس پاس ہے تو اس لئے بھی یہاں پر بروکریز ایک اچھے اپگریڈ کی امید یہاں پر لگا رہا ہے تو وہ اپگریڈ آتا ہو دکھائی پڑا ہے تو ایک اچھی تیزی اس لئے والٹاس میں دیکھنے کو مل رہی ہے دوسری طرف آج جی ایس پی ایل بیس پرشنٹ کا لور سرکیٹ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے پی این جی آر بی سے جو ٹیریفز ہیں وہ انمان سے کہیں زیادہ کٹتے وہ دکھائی پڑے ہیں جو انمان لگایا جا رہا تھا یہ شاید قریب قریب 1.91 سی ایم کے آس پاس کی ایک مانگ رکھی گئی تھی جو ملا ہے 1.28 پر سی ایم کے آس پاس اور ہائی پریشر ٹرانسمیشن ٹیریفز جو تھے ان میں قریب قریب پچاس پرشنٹ کے آس پاس ہی کٹوٹی دیکھنے کو ملی ہے انمان تھا کہ 1.05 پر سی ایم کے آس پاس کا ایک نمبر دیکھنے کو ملے گا لیکن آیا ہے 0.7 پر سی ایم کے آس پاس تو یہ انمان سے کہیں کم ٹیریفز ملنا یہ بزار کو شد پسند نہیں آیا اور میجرلی اسی لئے بروکی ہاؤسز نے ایک ڈاؤنگریڈ بھی کیا ہے کوٹک نے ڈاؤنگریڈ کر کے ریڈیوس ریٹنگ دی ہے 330 روپے کے ٹارگٹ شکے ہیں اس کے علاوہ سٹی کی طرف سے بھی ایک بڑا کٹ آیا ہے اور 330 روپے کے جو ان کے پرانے ٹارگٹ سے اس سے گھٹا کے قریب پر 295 کا ٹارگٹ ہے اور سیل سائٹ پر آؤٹ رائٹلی ریٹنگ ہے تو یہ دونوں کی طرف سے ایک میگا ڈاؤنگریڈ اور انمان سے کم ٹیریف بڑھنا ہے یہ کہہ لیے کہ ٹیریف میں بڑی کٹ ہوتی وہ کمپنی کے لیے ایک نیگیٹیو ٹرگر رہی طور پر کام کاز کر رہی اسی لیے ایک طرف بڑیہ تیزی اور ایک طرف ہیوی سیل آف تیکھنے کو مل رہا ہے جہاں ٹیریف میں بھاری کٹ ہوتی اچھا کیونکہ اس پینل میں اس وقت ہم ساتھ شرد جی موجود ہیں اور شرد جی امومن امومن ایک کونٹرا کال لینے میں مہر ہے والٹاس شرد جی میرے کو یاد ہے آپ کا یاد آتا ہے میرے کو اور ایک آپ نے پی وی آر لوگر ٹیجیکٹری سے پک کیا تھا یہ جو پی این جی آر بی کے اس عدیش کے بعد جو پرائیس دیمیج ہوا ہے آج آپ اس کو کیسے ایمین ریٹ کرتے ہیں آپ کا ویو تین سو گیارہ کے پرائیس پر جی ایس پیل پر بھوگا کیا دیکھیں ویالویشن وائز تو موٹا موٹی لگتا ہے کہ اب جور کریکشن کی بنجائش نہیں رہتی ہے لیکن جو کٹ ہے وہ کافی سیویر ہے ایکسپیکٹیشن کے مقابلے اور یہ ایک سیگمنٹ پر کٹ آیا ہے اگر باقی سیگمنٹ پر بھی ایسی پروبلم آتی ہے تو ان کے لیے پروبلم اور بڑھ سکتی ہے جی ایس پیل پر ہمارا پوزیٹیو ویو ان ٹرمز آف کیاپیکس تھا جو ایک بڑی کیاپیکس وہ کر رہے ہیں جس کے سپٹیمبر میں اور دیسمبر میں کمیشنیگ ڈیٹس ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو ایک ارننگز بوسٹ ملنا چاہیے تھا لیکن یہ جو نکل کے آیا ہے مجھے لگتا ہے اس سے ان کو کافی بڑا بجھٹتا لگا ہے ارننگز کو اور بہت زیادہ ارننگز بروت میں ٹراجیکٹری میں کوئی ایسی تھی نہیں سٹرونگ مینلی یہ کمیشننگ کی وجہ سے ہوگا تو اگر بہت ایک کانٹرہ ویو لینا ہو تو مجھے لگتا ہے یہاں سے آپ دیرے دیرے اگلے تین چار دن میں سٹیگر کر کے تھوڑا بہت ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں بٹ میں اور دو تین دن ویٹ کر کے ایکیومولیٹ دیکھنا چاہوں گا کہ کمپنی آکے کیا بولتی ہے اس بارے میں کہ فائنل ویو کیا لے رہے ہیں اس کے بعد ہی کال لینا بٹر رہے گا اور یا پھر آپ اس کو وچ لیسٹ پہ رکھیں سپٹیمبر ڈیسیمبر میں جو نئے پروڈیٹس ہی کمیشننگ ہے جیسے جیسے اس کی ڈیولپمنٹ پاس آتی ہے اس کے آس پاس میں واپس پوزیشن بنانے کی سلا دوں گا ریدہ دینہ بھی کود دیں کے جیسے پیل آپ کے سکینج پہ 3.10 پہ ابھی انپیٹ آپ یقین مانیے ایک گھنٹے پہلے ہم نیوز روم میں یہی بات کر رہے تھے کہ پین جی ایر بی کا عدیش جو ہے یہ ہسٹوریکلی دو ہزار میرے کے خواہل سے آٹھ سے مجھے آتا تھا بار بار جب آتا ہے کتنا بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے پت اس کی ایک تھوڑی سی سمیہ امدھی کو دیکھی آپ جس ایونٹ کے نزدیک یہ نیوز فلو ہے اور آئی تینگ یہ آدیش ہے اس سے سنس کے لگانا چاہیے اور کیا یہ جو ڈپ ہے سبسٹینشل ڈپ ہے اس کو بھائے کرنا چاہیے میں نے تھوڑا نبات اللہ پرشن ہے نہیں نہیں بلکل نبات اللہ پرشن آپ کا میں سمجھ گیا اور دیکھیں کیا ہوتا ہے الیکشن کے آس پاس جب بھی کوئی پولیسی ڈیسیجن آتے ہیں تو میں ان کو تھوڑا سا بینیفیٹ اور ڈاؤٹ دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کئی بار ریورس بھی ہو جاتی ہیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریورس ہو جائے گا لیکن اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا جیسا شرط جی بھی کہہ رہے تھے ویلویشن اب ٹھیک 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 فیور میں آگئی ہیں اگر اردنگز کٹ ہے 37% کا جو بیوکر جیس کہہ رہی ہیں تو پھر تو یہ 20% کا سرکٹ کھلنا نہیں چاہیے تھا یہ سرکٹ کھلا ہے تو مطلب کسی نے لور لیول پہ بائی کیا ہے ٹھیک ہے نا بہت سمپل ہے کہ کسی نے لور لیول پہ بائی کیا ہے میرے خیال سے اب یہاں پہ بیچ کے کوئی مطلب نہیں ہے اب آپ کو یہاں پہ ایک لیپ او فیت شاید لینا چاہیے اور تھوڑا سا یہاں پہ اور تھوڑا سا گروہ نیچے مل جائے تو کیونکہ بزنس اچھا ہے ویلویشن کافی فیور میں آپ کے اور ادھا اینڈو دے دے ایک پیسیو کمپنی وہ بھی گجرات بیس نورمالی ایسے سٹاکس نے آپ کا بڑا پیسہ بنا کے دیا ہے لیکن جیسا شرجی بھی کہہ رہے تھے اگلے دو تین کورٹر کے بعد دیکھ لیں گے کیسے نمبر سارے پھر ریوزیٹ کر لیں گے لیکن ہائنڈ سائٹ میں مجھے لگ رہا ہے بیٹ بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ یہ ایک بائی اوپورٹنیٹی شاید ثابت ہوگی آبیسلی چھے مہینے بعد ریوزیٹ کریں گے دیکھیں گے کہ سہی تھے یہ غلط ہے جیم اور یاد رکھیں گا ابھی کمپنی کے پاس